بہترین رہے اور یہ جو کورپریشن ہے وہ ہمیں آگے بھی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی قلعہ دم تنظیمیں ان کے سٹیٹمنٹس نہ ہیں کوئی اس سٹیٹمنٹس جو نفرت پھیلا رہی ہیں وہ نہ ہے اشتاد انگیزی کے جو پیانات ہیں وہ نہ ہے تو میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ریسنٹلی ثبوت دیا اور میڈیا ریاست کا چوتھا ستون بھی ہے تو آپ کی جو کورپریشن ہے سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور سپیشلی جب سوسائیٹیز کے اندر اپینین بیلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا بہت قلیدی کردار ہوتا ہے اور یہ جو ایک تہشتگردی اور خوف کے سائے ہیں اس کے خلاف جو ہم نے جنگ لڑنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے تو اس پہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے اپنا کردار نبھانا ہے بلکہ پوزیٹیوٹی کو قلقت بلدستان کے جو پیتر سوفٹ میچ ہے اس کو اور جو ہماری میں کہوں گا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاپلیشن ہے جو آپس میں محبت کے اوپر یقین رکھتی ہے اور ایک ہمانگی آپس میں ہے اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہے اور جو ایسی ایک دو مند بھی آوازیں آتی ہیں اس کو آپ نے نبی کرنی ہے اور کیون آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت اچھا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص اناثر جو نفرت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں محبت کا پیغام آپ کی طرف سے بھی ہے اور جو لوگ جو طبقہ محبت کا پیغام دے رہا ہے بے شک اپنی خاموشی میں بھی دے رہا ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کئی جو لوگ ہیں جو جن کو یہ اگر سوشل میڈیا پہ وہ یہ دیکھیں کہ شاید صرف نفرت ہے تو شاید ان کو مایوسی ہو وہ لوگ مایوسی کا شکار نہ ہو اور وہ اس بات پر خوش ہوں کہ گلگت بلدستان کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ مسلک پرستی کو نفی کرتی ہے اور محبت اور امن چاہتی ہے اور گلگت بلدستان میں پچھلے پانچ سال سے جو چار پانچ سال سے جو ایک غذاہ قائم ہوئی ہے اس کو اور انہوں نے اس سے پچھلے کے حالات دیکھیں تو گلگت بلدستان کے عوام وہ واضح طور پر وہ کلیر ہیں کہ ان کو کس قسم کا معاشرہ چاہیے تو اس میں آپ نے ہم نے ہمارے جو ادارے ہیں پولیس کے سیکیورٹی کے ان سب نے مل کے کام کرنا ہے تو آج کا جو مقصد تھا وہ بھی اسی اس پہ میں نے سوچا کہ ایک نشست ہو جائے ہمارے جتنے بھی میڈیا ہوسز ہیں اور جو ہمارے بیج میں ایک شعور اور آگاہی کی مہم ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پرپور کردار عطا کرنا ہے اور سپیشلی ایک ایسے ٹائم پہ جب کلگت بلدستان ایک تاریخی موڑ پہ جو سب سے سال سے ہمارے کونسٹویشنل رائٹس ایکسٹین نہیں ہو رہے تھے وہ ہونے جا رہے ہیں ایک انتہائی میگا ڈیولپمنٹ پیکج گلگت بلدستان کے لوگوں کو آ رہا ہے اور ایک دو قسم کے پی ایس ڈی پی سے اور ایک ای ڈی پی کو ہی ہم اتنا انہانس کر رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ پیکج ہم ای ڈی پی سے بھی بنانے جا رہے ہیں تو ایسے میں بھی ملک دشمنہ ناصر ہیں ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ گلگت بلدستان کے حالات کو خراب کیا جائے اور ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم میں سے ہی شاید ایک دو لوگ ہوں گے جو نادانی میں یا اپنی جو ذہنی بیماری کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا کر سکتے ہیں جس سے ملک دشمنہ ناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں نے بہت کلوز لی اور ہمت سے اور حوصلے سے کام کرنا ہے اور جو بھی اس امن کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے گا یا گلگت بلدستان کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا اپنے تیشت کردی کے ایکشن سے تو اس کے خلاف ہم نے لا امتیاز لا تفریق کاروائی کرنے اور اس میں ہم سب نے متحد ہو کے کاروائی کرنے ہم نے نظریہ کے اوپر بھی کاروائی کرنی ہے اخبار کے خبروں میں بھی سوشل میڈیا میں بھی اور جسٹس پنشمنٹ ہر چیز کو تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی گلگت بلدستان میں کسی کا دل دکھا ہے نفرت پھیلے یا دہشت پھیلے تو وہ اس کی بجت ہوگی یا اس کی بخشش ہوگی اور یہ میں یقین دلاتا ہوں گلگت بلدستان کے سب لوگوں یہ وعدہ ہے کہ کوئی بھی اس امن کے ساتھ چھیرنے کی کوشش کرے گا یا نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا تو وہ جان لے اور سمجھ لے کہ حکومت سے طاقتور وہ نہیں ہے ہمیں جس قسم کے بھی وسائل استعمال کرنے پڑے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ جتنا تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی زندگی ہم اس کو مشکل بنا کر چھوڑ دیں گے اور ہم کسی صورت پہ بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نفرت سے اوپر اٹھائی جائیں اور غلط زبان استعمال کی جائیں ہم ان کے اوپر بھی کاروائی کر رہے ہیں آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ بہت جلو آئیڈی ساری آئیڈنٹیفائی ہوں گی اور وہ لسٹیں بنیں گے ہم نے ادایات دی نہیں ہے ایک ایک شخص کی جس نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے یا جس نے پرامن معاول خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ لسٹیں بنیں گے اور وہ لسٹیں پبلک ہوں گے اور پبلک ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف ہم کاروائی کریں تاکہ آئندہ کو بھی مثال ہو جائے کہ کہیں پہ کہیں پہ بھی اگر لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنے مخصوص ذہنیت سے فیس بوک پہ آکے پکواس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اور نہ حکومت دے گی اور نہ پرداشت کر گی اور انشاءاللہ یہ جو گلگت بلتستان کا امن بڑی مشکل سے جو ہمیں ملے ہمارے لوگوں کو ملے اس کی حفاظت میں اور لوگوں کی جو معصوم شہریوں کی جانے ہیں ان کی حفاظت میں اور کوئی اس کے خلاف کام کرے گا یا کسی کو ویکٹم کرے گا کو جان دے گا اس کے خلاف یا اس کی سزا میں ہم کوئی کوتہی نہ کریں نہ برداشت کریں گے ہمارے پورے اداروں کے ساتھ بھی انڈیٹیل میٹنگ ہو گئی ہے ہم نے آگے بھی جو سیکیورٹی کے میجرمس لین ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں اور یہ ایک لمحہ ہمارے لئے ایک موقع جو ریسنٹ لی ایک انتہائی افسوسناک واقع ہوا اس نے ہمیں ایک یہ موقع بھی دیا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے اس قسم کے یا اس قسم کے واقعات کو ہم روک سکتے کیونکہ ہونے کے بعد تو کاروائی اور چیز ہے اور وہ ہم بھرپور کریں لیکن روکا کیسے جا سکتا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اپنی شہراؤں کو ہم کس طرح سیکیور کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کہیں پہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر بہتری کی گنجائش ہے تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز بہت زیادہ خوشاہند ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دو انسیڈنس ہو گئے اور دونوں میں ملزم پکڑے گئے اور یہ پہلی دفعہ گلگت کے اندر ایک نے موٹر سائیکل میں آکے مختلف جگہوں پر فائرنگ کیا وہ پولیس کسٹڈی میں سیم ڈے اور دوسرے جو اس سے پہلے کے جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی اسی دن پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا ہم نے اس پروسیجر کو بھی بہت باس کرنا کہ نہ صرف ہمیں ویڈ پروف آئیڈنٹیفیکیشنز ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی پنشمنٹس کہ ہم نے اپنا سسٹم اور جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اب ہم نے اتنے سرانگ کرنی ہے کہ کوئی بھی جو فوجداری کا جو نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے وہ سزا سے بچے نہ اور انشاءاللہ یہ بھی ہماری کمیٹمنٹ ہے گلگت بلتستان کی عوام سے کہ اس پہ بھی ہم پوری توجہ دے رہے اور پورا کرنکہ رہے ہیں کہ مجرموں کی سزا وہ بھی انشاءاللہ انشور ہوگا اور جو سفر گلگت بلتستان کا مستقبل میں سٹارٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک میگا اناؤنسمنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پالیسیز کے حوالے سے کانسٹوشنل رائٹس کے حوالے سے تو وہ جو سفر گلگت بلتستان کا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی کو نہ خلال ڈالنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ برداشت کیا جائے گا تو انشاءاللہ میڈیا سے مجھے امید ہے جو صافی ہیں یہ اپنا پرپور کردار ادا کریں گے لوگوں کے اندر جو مصبت سوچ ہے اور جو اجتماعی سوچ ہے اور اس کو پرموڈ کیا جائے گا نہ کہ کوئی اگر ذہنی مرض میں مبتلہ ہے اس کو ہم پورے سوسائیٹی کو ہائی جیک کرنے مطلب دے دیں تو وہ نہ دیا جائے اور نہ دیں گے انشاءاللہ اور میں نے کئی دفعہ آپ رہوں گا ایک چیز کہی تھی صافیوں کو کہ ہمارے دو ایشیوز ہیں ہم نے ان دو ایشیوز کے اوپر قابل پانے تھے ایک فیک نیشنلزم اور ایک فیک سیکٹیرین جو ہم جذبات نہیں کھانے ہیں دونوں جالی مذہب پرستی اور جالی قوم پرستی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے گلگت پلدستان کے لوگوں کی ترقی میں ہمیں ایک معاشرہ بننے میں ہمیں ایک کمبہ ایک فیملی بننے میں تو یہ آج پھر یہیں چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جب تک ہم اس سے جان نہ چھڑا دیں اور ایسے اناثر کہ ہم حصلہ شکنی نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور میری قلگت پلدستان کے لوگوں سے بھی ایک رکوست ہے کہ جب بھی اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ حکومت پہ بروسہ کریں پولیس پہ بروسہ کریں اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر بروسہ کریں اور تمام ہمدردی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی میری رکوست ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا جو پہلا وارث ہوگا وہ انشاءاللہ وطالہ حکومت ہے اور حکومت ہی اس کا بدلہ لے گی حکومت ہی ملزمان کو پکڑے گی اور حکومت ہی ایکشن کرے گی تو یہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے اوپر جو ایک جو جنرل ایک رییکشن یا خوف ہوتا ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا تو لوگ اسی حساب سے خوف زدہ ہوتے ہیں ہمیں نہ صرف ان واقعات کی روک تھام کرنی بلکہ لوگوں کو اور معاشرے کو اس خوف سے بھی نکالنے ہیں کہ لوگ ایسا نہیں سوچیں لیکن خوف زدہ ہوتے ہیں کہ شہر معاملات ایسا ہیں تو اس لوگوں کو خوف سے بھی نکالنا اور اصل معاملات بھی بتانا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں ساتھیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں اور لوگ ایکٹ بھی اسی حساب سے کریں کہ جہاں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو حکومت ہے حکومت نے آج بھی یہ جو دو انسیڈنٹ ہو گئے اس میں جو ملزمان تھے ویڈن آوز گرفتار کی اور انشاءاللہ وطاللہ سپیڈی ٹرائز ہوں گے اور ایکٹیو جی آئی ٹی اس کے اوپر بنے گی پروسیکیشنز کے بندے ہم نے اس کے اندر انگلوڈ کیے ہوئے تاکہ جسٹس وہ اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا قانون کے مطابق ملے تاکہ پھر کوئی دوبارہ اس طرح کی کام کرنے سے پہلے سوچیں پھر کوئی پھر کوئی چھے رجی پھر 그러ے